اسلام علیکم ویلکم ڈیئر ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 3.3 آف کلاس 10 متمیٹکس کا آغاز کریں گے یہ ہمارا لیکچر 9 ہے چپر 3 کا اس سے پہلے لیکچر 8 میں ہم نے ویریشن ٹائپ سپریشن اور جائنٹ ویریشن کی بات کی تھی سائی ہوب کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اور اس کو سمجھا ہوگا یہاں پر یہ ہر ایک سوال کے تین پورشن ہے ٹھیک ہے فرسٹ پورشن میں آپ کو ریلیشن دیا جاتا ہے سیکنڈ پورشن میں آپ کو جتنے ویریبلز ہیں اس کے ویلیوز دیا جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ نے کانسٹنٹ آف پرپورشنیلیٹی ملوم کرنا ہے اور ترڈ سیکشن میں آپ کو ایک اننون ویریبلز کے ساتھ کچھ ویریبلز کی ویلیوز گیون ہوتی ہے تو یہ سیناریو تمام جتنے بھی ہمارے پورشنز ہیں سب میں یہاں ہی سیناریو چلتا ہے ٹھیک ہے کہ فرسٹ پورشن میں آپ کو ملیں گے جیسے کہ فر ایکزامپل یہاں سے یہاں تک جو ہے نا یہ فرسٹ پورشن ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کو ریلیشن بتایا جاتا ہے کہ میں آپ کو یہ ویریبلز دے رہا ہوں اور اس کے درمان یہ ریلیشن ہے تو اسی ریلیشن کے صحت اگر ہم چلیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں Y اور Z اور X اس کے مبین جائنٹ ویریشن ہے یعنی اس کے درمان جو ریلیشن ہے وہ جائنٹ ویریشن کا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ Y varies jointly as X and Y Y at the same time depends on X and Z یا ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ Y depends on the product of X and Z اور very jointly اس کا مطلب بھی ہے کہ directly proportional ہے ان دو چیزوں کے ساتھ تو ہم یوں لکھیں گے کہ یہ given ہے کہ Y is directly proportional to X Z اب اس کو ہم یا یہاں سے جو ہماری ویلیو ہے یہ proportionality ہم نے ختم کرنی ہے تو proportionality کیسے ختم کرتے ہیں Y ایک equality sign لگائیں گے اور ایک اس کے ساتھ constant of proportionality ہم لیکھیں گے is equal to X and Y یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے گے جب بھی ہم proportionality ہتم کریں گے اس کے بدلے میں ہم ایک equality اور اس کے ساتھ ایک constant ہم لگاتے ہیں constant ہم کیوں لگاتے ہیں اس کی reason بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچرز میں بتائی ہے so I hope کہ آپ کو پتہ ہوگا اب اس کو ہم پلحال equation number one کا نام دے دیتے ہیں یہاں سے ہم نے K کی ویلیو نکالنی ہے so from one اگر ہم K کی ویلیو نکالنا چاہیں تو یہاں سے ہم نے X اور Y کو ہٹانا ہے X اور Y اس کے ساتھ multiply ہے so اس کو remove کرنے کے لئے ہم اس کو دونوں sides کے اوپر divide کریں گے so dividing both sides by XY یہاں X Y نیچے cancel کریں گے ان دونوں کے ساتھ صرف K is equal to ہو جائے گا Y بٹا ہوا X Y and let's suppose this is our equation number two now اب آتے ہیں یہ تو first portion تھا اس کے لئے آپ نے ہر سوال میں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ جو relation آپ کو دیا جاتا ہے اس کو آپ لیک لیں اس کو آپ proportionality ختم کریں اس کے بعد آپ constant کی ویلیو نکالیں اور اس طرح آپ دو equations بناتے جائیں ہر سوال میں آپ نے یہاں تک کام جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں second portion کے طرح second portion میں کیا ہے and Y is equal to 33 when X is equal to 9 and Z is equal to value یہ values جو ہوتے ہیں second portion میں جو تینوں values یہ دیے جاتے ہیں یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں to find the constant of proportionality value یعنی یہ آپ نے equation number 2 میں استعمال کرنے ہیں اس سے آگے کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے so now putting X is equal to 9 Y is equal to 33 and Z is equal to value in equation number 2 جب آپ equation 2 میں you will use put کریں گے تو یہ اس طرح کا ہو جائے گا equation number 2 یہاں آپ کے لئے برابر ہو جائے گا Y کی جگہ آپ لئے 33 تو 33 divided by نیچے ہے X and Y کا product تو اس کی value کا product ہوگا یعنی 9 multiplied by 12 اب اس کو ہم calculate کریں گے تو یہاں سے آجے گا دیکھتے ہیں 11 33 3 کے اوپر divide کرتے ہیں ٹھیک ہے اور 3 3 9 اب اوپر آجے گا 11 اور نیچے آجے گا 12 اور 3 کو اگر آپ multiply کریں گے تو 12 3 آپ کی پاس K کی جو value آگئی وہ ہمارے پاس ہے K is equal to 11 divided by 36 now جب آپ constant of proportionality کی value نکالتے ہیں تو اب آتے ہیں یہاں پر آہ third section جو ہوتا ہے ہمارے سوال کا جس میں ہمارے پاس تین و variables یا جتنے variables ہوتے ہیں اس میں ایک unknown ہو گ باقی values given ہو گی ہم نے ملوم کرنا ہے y کی value 16 ہے اور z کی value 2 ہے ٹھیک ہے so y کی value آپ نے نکالنی ہے equation 1 میں already ہم نے y کو separate کیا ہوا ہے اگر نہیں ہوگا تو ہم کریں گے بعد میں اس سے سوال بھی آئیں گے لیکن ابھی تک ہم equation 1 میں y کی value already نکال چکے ہیں صرف یہ values لگانی ہے k چاہیے تو اب ہم نے ملوم کیا x اور y کے یہ والی values آپ نے استعمال کرنے ہے یہ والی values آپ استعمال نہیں کرنے یہ آپ نے ایک بار استعمال کر لئے اس کے z is equal to 22 and k is equal to 11 by 36 in equation number 1 جب equation 1 میں سارے put کریں گے تو یہ آجے گا ay کی value ہمارے پاس برابر ہو جائے گی یہ دیکھیں سب سے پہلی k لی کا ہے تو ہم k کی value put کریں 11 divide by 36 اس کے ساتھ multiply ہے x تو x کی value ہمارے پاس 16 اور اس کے ساتھ multiply ہے z تو ہم k x y یہاں پر ہم نے z کو left کیا دی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لکھنا ہے یہاں y نہیں ہے یہ بھی غلطی کی ہے y تو already set پہ ہے صرف x z کے ساتھ constant proportionality کے x z آگیا ٹھیک ہے تو اب اس کی z کی value put کریں تو z کی value ہمارے پاس ہے 22 اب انتمان چیزوں کو ہم نے calculate کرنا ہے تو ہم اس کو calculate کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں installation کریں گے تک ہماری calculation آسان ہو تیس پائنٹ چار چار سولہ اور یہاں پر نو چار چتیس ٹھیک ہے اب اس سے آگے اس میں نہیں ہو سکتی تو ہم اس کو multiply کریں گے سب کو تو 11 4 44 آجے گا ٹھیک ہے یہ 11 اور 4 multiply ہو جائیں گے تو 11 4 44 آجے گا اور 44 کے 968 ٹھیک ہے سو یہاں سے ہمارے پاس y کی value ہو جائے 968 divide by 9 سو اسی پائنٹ پہ آپ کا سوال احتیطام کو پہنچتا ہے اگر آپ y کی value مزید simplify کرنا چاہیں گے تو 968 کو تقسیم کریں 9 کے اوپر تو آپ کے پاس decimal میں اس کی value آجے گے بٹ میرے خیال سے اس دن آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس y کی value آ چکی ہے تو اس طرح fractional form میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں next question کی طرف next question بھی same to same ہے اس کے بھی تین portion ہے first portion میں آپ کو relation دیا جاتا ہے جسے میں نے آپ بتایا کہ یہاں پر یہاں تک جو ہی relation بتا رہا ہے کہ if wire is jointly as g and the cube of h یعنی if جو ہے یہ directly proportional ہے کس چیز کے ساتھ product of g and cube of h کے ساتھ product of g and cube of h کے ساتھ if ka direct relation ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس values given ہے second portion میں 3 variables کے values given ہے اس کا اپنے use کہا کرنا ہے جیسے میں نے آپ بتایا کہ اس کے ذریعے آپ نے صرف constant of proportionality value معلوم تو سب سے پہلے جو given values ہے ہم اس کو لکھتے ہیں answer کے اندر start میں آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ f ہمارے پاس ہے 200 پھر g ہمارے پاس ہے 5 کے برابر اس کے بعد h ہمارے پاس ہے 4 کے برابر اب یہ تو ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اب اس کے نا ہے کہ f is g and cube of h اس کا مطلب یہ ہے کہ f جو ہے جو ہے جس کے ساتھ g product of g with h کا cube ڈی cube of h یعنی اس طرح کا تو یہ relation ہے اب اس relation کو آپ میں آگے کیسے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے constant of proportionality remove کرنی باقی جو ہے اس کو shift کر دیں ٹھیک ہے اب اس کو equation number one آپ دے سکتے ہیں next آپ نے یہاں سے constant of proportionality کو معلوم کرنا ہے so to find the value of k we would like to divide both sides by g and h cube آپ یہ لکھ بھی سکیں گے اگر تو بہت اچھا ہوگا k g h کا cube یہ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں k یعنی constant of proportionality چاہیے ہم دونوں side بھی اس کے اوپر divide کریں گے تو یہ اس طرح کا scenario ہو جائے گا f is equal to k g h کا cube اب ادھر بھی g h cube پر divide کریں اور ادھر بھی g h cube پر divide کریں یہ g h cube آپ میں cancel ہو جائیں گے اور صرف k ہمارے پاس equal to رہ جائے گا کس چیز کے برابر f by g h cube اور اسی طرح آپ اس کو equation number 2 کا نام دے سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے question میں دو equation مبن کی ہے ویسا ہے ہم نے بیلکول step by step یہاں تک same to same کام کیا ہے پہلے سوال میں اور اس میں اب یہ first portion کا مسئلہ بھی حل ہو گیا second کا بھی حل ہونے لگا ہے کیونکہ اب ہمیں k value چاہیے so putting the values of and آپ کو تا کی جو تین values دی جاتے ہیں جو ہم نے start میں یہاں پر لکھے ہے یہ آپ کو constant of proportionality find out کرنے کے لئے دیے جاتے ہیں تب ہم ان تین values کو یہاں اسی formula کے اندر put کریں گے اور ہمارے پاس k value آجے گی so putting f g اور h in equation number 2 جب 2 کے اندر ہم ان values کو put کریں گے تو k ہمارے پاس اس طرح equal to ہو جائے گا اوپر f ہے تو f کی value ہمارے پاس 200 ہے نیچے ہمارے پاس g ہے تو g کی value 5 ہے اور اس کے ساتھ multiply ہے h کا cube مطلب 4 کا cube اس کو دیٹیل میں لکھیں گے تو یہ 200 divided by 5 multiplied by 4 64 64 64 64 کی value ہو جائے دیکھو 5 into 1 5 اور 5 اور 20 اور یہ 0 تہیر اوپر چلا جائے گا اگن آپ ان دونوں کو 8 کے اوپر cancel کر سکتے ہیں 87 64 اور 48 40 تو finally آپ کے پاس کی کی جو value ہے 5 پانچ بٹا آٹھ آ جائے گا سو یہ آپ کے ان دو پورشنز کا جو ڈیٹا ہے اسی کو آپ نے یوز کیا اب آگے اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا اب آتے ہیں پورشن نمبر تری کی طرف جس میں ہم سے تارگیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ملوم کیا کرنا ہے کے کو آپ نے اپنی طرف سے ملوم کرنا ہے یہ کوئیسٹن ماب کو نہیں دیا جاتا ٹھیک یا آپ نے ہمیشہ اپنی طرف سے ملوم کرنی ہے کوئیسٹن میں آپ سے صرف یہ مانگا گیا ہے کہ find f when g is equal to 3 and h is equal to 6 یعنی g کی ویلیو اگر 3 ہے اور h کی ویلیو اگر 6 ہوگی تو بتیں f کی ویلیو کیا ہوگی according to this given relation ٹھیک ہے so f کی ویلیو آپ دیکھیں equation 1 میں ہم نے already separate کی ہوئی ہے تو ہم direct put کریں گے کہ یہاں پر اپنی کی کس scenes g یہاں پر ہمارے پاس بابر ہے 3 کے h ہمارے پاس برابر ہے 6 کے so putting these values in equation number 1 ٹھیک ہے now f ہمارے پاس ہے kgq kg kgq اب اس میں values put کریں تو k کی ویلیو پانچ بٹا آٹھ ضربے g کی ویلیو 3 ضربے h کی ویلیو ہمارے پاس ہے 6 سمجھ مار گئی آپ کو بات اور یہ 6 کا cube بھی ہوگا کیونکہ h کا cube ہے تو اب اس کو calculate کریں گے تو 5 اور یہ ساب کچھ اگر ہم multiply کرتے ہیں دیکھیں 5 multiplied by 3 is 15 divide by 8 multiplied by 6 کا جو cube ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہوتا ہے 6 کی جو cube ہوتی ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے چھے 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 چھتیس اور چھتیس کو آپ چھے میں multiply دیں گے تو آپ کے پاس value آجے گی دو سو سولہ یعنی کہ 6 کا جو cube ہے وہ دو سو سولہ کے برابر ہوتا ہے اب اس کو آپ cancel بھی کر سکتے ہیں میرے خیال سے چار کے اوپر یہ سب cut کر سکتے ہیں چار دونے آٹھ اور پانچ چار بیس ایک ادھرہ جے گا سولہ اور چار چار سولہ ٹھیک ہے آپ بھی مزید اس کو cancel کر سکتے ہیں دو ایک ہم دو اور چوون دو کے اوپر divide کریں تو آپ کے پاس آجے گا 27 اب یہ 27 اور 15 آپس میں multiply ہو جائیں گے اور 27 اور 15 جیسے ہی آپس میں multiply ہو جائیں گے آپ کے پاس جو value آجے گی وہ ہو جائے گی 405 یعنی کہ f کی value ہمارے پاس کیا جائے گی 405 تو یہ تھا ہمارا question number 2 اب چلتے ہیں question number 3 کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کیا گیا بھی آئی ہے یہ بھی sam to sam situation ہے three portions ہیں اسی سوال کے بھی first میں آپ کو یہاں سے یہاں تک relation بتا گیا ہے second میں آپ کو تین values given ہے یہ portion میں اور اسی values کو آپ نے استعمال کرنا ہے only to find the value of k یعنی constant of proportionality اور یہاں third portion میں آپ کا target ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم relation لکھتے ہیں یا جو given values ہیں اسی کو لگا لیتے ہیں سو اپلک لے یہاں پر کہ here is jointly proportional to b and c یعنی کہ a directly proportional ہے کسی اس کے ساتھ product of b and c jointly کا مطلب یہ ہے کہ product of b and c سو یہاں پر یہ بھی ہمیں given ہے کہ جو a کی value ہے it is directly proportional to the product of b and c یعنی کہ bc اوکے اب اسی constant of proportionality کو آپ remove کریں گے تو یہاں پر آپ ایک equality اور ایک constant k لگائیں گے باقی bc کو ویسا ہی نیچے لائیں گے اور اسی کو آپ equation 1 نام دے دے فیلحال secondly آپ نے یہاں سے اب k کی value نکالنی ہے تو k کو نکالنے کے لئے bc ہمیں remove کرنا ہوگا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ dividing both sides by bc دونوں sides کو ہم bc کے اوپر divide کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس k کی value آجے گی ادھر نیچے bc آجے گا تو bc اور bc cancel ہو جائیں گے صرف k رہ جائے گا اور اس side پہ بھی a بٹا bc رہ جائے گا and this is our equation number 2 اب یہاں equation number 2 میں آپ نے k کی value ہمیشہ نکالنی ہے اب جو values آپ کو given ہے اس سارے values آپ اس equation کے اندر put کریں گے so putting a b and c in equation number 2 equation number 2 میں جب ہم اس کو put کریں گے تو ہمارے پاس k کی جو value ہو جائے گی وہ اس طرح ہو جائے گا a بٹا a کی بجائے آپ کے کے 4 بٹا b کی بجائے آپ کے 8 اور اس طرح c کی جگہ آپ کے 9 اس کو آپ کلکولیٹ کر دیں تو 4 اور 8 cancel ہوتے ہیں یہاں 1 آجے گا یہاں 4 2 8 آجے گا اور نیچے آجے گا 1 divided by 2 into 9 so 1 divided by 2 into 9 سے ہمارے پاس آجاتا ہے 18 تو یہ ہو گیا ہماری k کی ویلیو now اب اگین آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اپلے کے کہ a is third portion کی last میں جو آپ کا target ہوتا ہے اسی طرف آجے ہیں کون کون سی ویلیو کیون ہے b کیون ہے کہ آپ کو جیسے دیا گیا ہے کہ b کی ویلیو 2 ہے c کی ویلیو کیا ہے 15 ہے تو f کی ویلیو آپ نے ملوم کرنے ہے sorry a کی ویلیو یہاں پر اس نے کہا کہ find a تو ہم یہاں پر a لکھیں گے اب a کو ملوم کرنے کے لئے آپ equation 1 کو دے گے یہاں پر already a کی ویلیو آ چکی ہے ہمارے پاس تو ہم direct لکھتے ہیں کہ putting this جو ابھی given values ہے اسی portion کے value in equation number 1 جب ہم اس کو 1 میں put کریں گے تو ہمارے پاس a کی ویلیو آ جائے گے so equation number 1 کے اندر ہمارے پاس a برابر ہو جائے گا k کی کی ویلیو ہمارے پاس a 1 اور 18 multiplied by b b کی ویلیو ہمارے پاس a 2 and c 18 ہے ٹھیک ہے 2 اور c کی جگہ ہم لیکھیں گے 18 اب دیکھیں یہ 18 اور 18 کینسل ہو جائیں گے صرف a کی ویلیو ہمارے پاس رہ جائے گا 1 multi card by 2 سے آئے گا 2 تو اس طرح یہ equation بھی ہمارا حل ہو گیا تو اگر آپ نے غور کیا ہے تو سارے سوال جو ہے وہ same syntax کے ہیں چکہ اس میں اتنی بڑی مشکل چیز کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ ایک سوال سیکھتے ہیں تو میرے خیال سے سارے سوال اسی طرح آپ نے کرنے ہے ساروں میں یہی کام چلتا ہے چوال نمبر چار دیکھیں یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے پرس پورشن میں پی وائر جانٹلی اس کیوں آر پرک یہ ہے کہ اب یہاں ا کی جگہ پی ہے ب کی جگہ کیوں ہے اور سی کی جگہ آر دیا گیا ہے باقی سب کچھ same to same ہے آئی ہوپ کہ یہ سوال آپ کے لیے اس ہوم وارگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ خود اپنی طرف سے کوہش کریں اور جیسے میں نے question 3 حل کیا ہے ویسے ہی آپ نے اس چیز کو بھی حل کرنے کی کوشش کرنی ہے پھر اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ ہمیں comment section میں پوچھیں انشاءاللہ ہم آپ کو guide کریں گے سوال آپ یہ سمجھے کہ وہی آ چکا ہے کیونکہ a وائر is gently as b and c سوال number 6 میں 4 میں بھی سورج 3 میں بھی یہی دیا گیا تھا کہ a وائر is gently as b and c a c a a different ہے وائل is different ہے طریقہ کار اور steps آپ نے وہی follow کرنے ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں بھی a value ہی معلوم کرنی ہے جیسے ہم نے question 3 میں a value find out کی یہاں بھی آپ ایک value ہی find out کرنی ہے تو یہ تو بالکل sam to sam question ہے as compared to question number 3 صرف values change ہیں باقی variables بھی وہی ہیں اور آپ نے طریقہ کار بھی وہی apply کرنا ہے question 3 کا تو یہ بھی آئی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خود کریں گے یہ بھی آپ کے لئے سوال چھوڑ رہا ہوں ایسے homework next question میں ہے آپ کے پاس 6 z where is jointly as x and y یہ بھی سوال number 3 جیسا ہے کیونکہ a where is jointly as b a b c to x y z relation یہ بھی ویسا ہے values بھی different ہوں گے وہاں سے لیکن same to same steps جس میں بھی آپ follow کریں اور یہاں آپ کا جو سوال ہے last میں آپ نے کیا معلوم کرنا ہے آپ کا جو target ہے وہ آپ نے صرف constant of proportionality معلوم کرنی ہے یہاں آپ نے آگے کچھ نہیں کرنا جیسے کہ پہلے سوالات میں ہم نے a b x y z کی value معلوم کرنی تھی وہ نہیں کرنی بس جو relation given ہے وہاں سے constant of proportionality نکال اور یہ value جس میں پورٹ کرنے آپ کا سوال حل ہو جائے گا جیسے کی relation یہ ہے کہ z direct proportion ہے xy کے تو proportionality ہتم کریں گے تو k xy ہو جائے گا ہم سے کیا مانگا گیا ہے constant of variation تو ہمیں k چاہیے تو دونوں ساتھ کو xy پر divide کریں گے z is equal to k xy ادھر بھی xy کے اوپر divide کریں ادھر بھی xy کے اوپر divide کریں یا اور یہ cancel kt اور x کی value given ہے تو اسی کو آپ put کریں گے تو put xy and z تو اس طرح ہمارے پاس k value ہو جائے گی z z اوپر z ہے تو z کی value 12 j کا اوپر نیچے کیا ہے x y ہے تو x کی value ہمارے پاس 2 ہے اور y کی value 4 ہے یہ ملٹکل ہے اب اس کو deal کریں دیکھو یہاں پر ہم نے cancel کرنا ہے 4 کے ساتھ یہ چار کے 4 اور 3 12 تو ہمارے پاس رہجے گا 3 divided by 2 تو یہ سوال تو دیکھے یہاں پر میں حل کر گیا within 1 minute چلیں next question دیکھتے ہیں سوال number 7 کو آپ دیکھیں یہ values given ہے سب سے پہلے اس کو لکھتے ہیں y برابر ہے 6 اور x برابر ہے 4 اور z برابر ہے 9 یہاں تک یہ given ہے first portion میں relation بھی گئن ہے since یہ 3 values دیے گئے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو relation دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ y is x square and z یعنی y directly proportional ہے product of x square and z کے ساتھ یہ بھی لکھیں کہ y is directly proportional to z square and x square ہے یہاں پر اب یہاں سے constant of proportionality ختم کریں گے تو equality آجے گا اس کے ساتھ constant آجے گا x square and z تو یہاں equation one ہو گیا equation two میں آپ نے k constant نکال لی ہے تو اس کے لئے دونوں side x square and z کے رہیں گے تو آپ لکھیں کہ put x y and z in equation number two تو two equation اس طرح آجے گا آپ کے پاس k is equal to y ہے اوپر تو اس کی جگہ ہم 6 لکھیں گے نیچ آپ کے پاس x square ہے تو x 4 ہے مطلب 4 کا square ہو جائے گا multiplied by z تو z کی 4 square 16 multiplied by 9 یہ 2 3 کے اوپر cancel ہو سکتے 2 3 6 اور یہ ہو جائیں گے 3 3 9 اب 2 اور 16 مزید cancel ہوں گے تو دے کہ 2 اور 8 2 16 تو اس طرح k کی ویلیو آجائے گی اوپر 1 اور نیچ 8 3 2 2 now again دوبارہ جیسے کہ ہمیں کچھ ویلیو دیئے گئے ہیں last portion میں x کی ویلیو ہے minus 8 z کی ویلیو ہے 12 اور ہم سے کیا چاہتے ہیں determine the value of y یعنی آپ y کی ویلیو معلوم کریں اب y کی ویلیو کہاں پر ہم نے نکالی ہے equation 1 میں ہم اس کو find out کیا ہے تو ہم لکھیں گے put x یہ ویلیو ہے y اور k کی ویلیو ہے اس کو ہم نے equation 1 میں لگانا ہے equation 1 میں ہمارے پاس اس طرح سیناریو آجے گا y برابر ہے k تو k ہمارے پاس 1 over 24 ہے multiplied by کا مطلب یہ ہے کہ یہ پر minus 8 square multiplied by z تو z کی ویلیو ہمارے پاس ہے 12 اب اس میں ہمارے calculation کرنی ہے تو 1 hour 24 multiplied by minus 8 square آتا ہے 64 کے اور یہ 12 اب اس کو دیکھو 12 کے 12 اور 12 دونے 24 یہ 2 اور 24 بارہ ہم نے cancel کی اب مزید یہ 2 اور 64 بھی ہم cancel کر سکتے ہیں سو دیکھ ہم دو اور 32 دونے 64 یعنی کہ ہمارے پاس y کی جو value ہے وہ آج اے گی only 32 تو یہ آپ کا اس طرح یہ سوال بھی حل ہو گیا last question کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کیا چیز given ہے ہمارے پاس inverse relation کا یہ question ہے ٹھیک ہے a ویر is jointly as q and r square and inversely as s and t square یعنی کہ یہ relation ہے یہاں سے یہاں تک اس کے پاس values ہے یہاں پر آپ سب سے پہلے values لیجھے ٹھیک ہے since p is equal to 40 p کی value ہمارے پاس given ہے 40 کے q برابر ہے 8 کے r برابر ہے 5 کے اور t برابر ہے 2 کے یہ values given ہے اور یہ given values آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے as usual آپ نے اس کے ذریعے constant of proportionality معلوم کرنا ہے ٹھیک relation case given ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ p is giant is q and r square یعنی p directly proportional ہے q اور r square کی product کے اس طرح p is directly proportional to q and r square اور مجید کیا کہتا ہے and inversely proportional to the x and t square اب inverse کے ساتھ جو relation ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ below the division لیکھنا ہے ٹھیک ہے so inversely is s t square پی k direct relation ہے q اور r square کے ساتھ تو ہم نے اوپر لکھا اور inverse relation ہے s اور t square کی product کے ساتھ تو اس کو نیچے لکھیں گے s t square اس طرح ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے proportionality remove کرنی ہے آپ اس کے ذریعے constant لکھیں گے اور ویسا شیفٹ کرنا ہے s t square اور اس کو آپ نے equation one نام دے دیا اب next tip میں آپ نے k value نکال ہے تو k s qr square by s t square ہم نے ختم کرنا ہے کیسے ختم کریں گے جو بھی اس کے ساتھ ہے اس k s t s square یعنی اس کا ultra ٹھیک so s t square bata qr square یہ دونوں sides میں multiply کرنا ہے جب آپ دونوں sides میں اس کو multiply کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا p multiplied by t square bata qr square یہ اس side پہ آپ نے multiply کیا is equal to right side پہ ہمارے پاس کیا ہے k qr square bata st square تو اس کے ساتھ بھی ہم نے یہ multiply کرنا ہے st square bata qr square دیکھو یہ ہو جائے گا p t square bata qr square برابر ہو جائے گا یہ st square اور st square cancel یہ qr square اور qr square cancel صرف k رہ جائے گا and this is our equation number 2 اب equation number 2 میں ہمارے پاس constant of proportionality معلوم ہو چکی ہے اب اس میں اندر ہم نے وہ ہی values استعمال کرنے ہے جو یہاں ہمیں given ہے so putting the values of putting p qr r or st in equation number 2 تو یہ اس طرح ہو جائے گا equation 2 k ہماری value ہے وہ برابر ہو جائے g p p 40 multiplied by s s k value ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے s ki value ہمیں given ہے s ki value ہمارے پاس 3 ہے جو ki بد 2 2 20 40 کے ساتھ بھی cancel ہو سکتا ہے so 2 20 40 تو مزید کی insulation اب اس میں ہو سکتا ہے اگر دیکھ جائیں 5 5 25 اور یہ 4 5 20 and اس آگے اب نہیں ہو سکتا تو ہمارے پاس k value ہو جائے گی 4 into 3 is 12 اور نیچے رہ جائے گا 5 یعنی k value ہمارے پاس آ جو کی ہے پارا باٹا 5 now ابھی last portion میں آپ نے کیا کرنا ہے apply کے یہاں پر again is کیا کیا given ہے آپ کے پاس q given ہے minus 2 r ki value 4 s ki value 3 and t ki value minus 1 s ki value g 3 اور t ki value 1 ہم نے کیا ملوم کرنا ہے find the value of p p p ملوم کرنا ہے p کو ہم کیسے ملوم کریں p کو آپ question 1 میں دیکھ کھ کو calculate کر دیں اور آپ کے پاس p value آج ھوک جو آج کا ہمارا lecture تھا توڑا لین تی ضرور ہے but کافی کام ہم نے نکال لیا ہے exercise number 3.3 کو ہم نے complete حال کیا one by one question آپ کے سامنے امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو understand آپ نے کیا ہوگا اور اگر اس کے بوجود کوئی مسئلہ ہے آپ کو کسی بھی قسم کا confusion ہے تو آپ ہمیں comment section میں پوچھ لیجئے انشاءاللہ ہم آپ کو guide کریں گے تب تک لیے آپ سے اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ